بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ جو ہمارا شورٹ ویڈیو ہے اس پہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے اور وہ ٹاپک یہ ہے جو اکثر لوگ ایک گلتی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی لائف میں ایڈوائز کو مشورے کو اہمیت نہیں دیتے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ہر بات ہر ایڈوائز جو دین کی نزبت سے ہم کو ملے جو اسلامی پوائنٹ آف یو سے ہمیں جو بھی ایڈوائز ملے اس کو بڑے دھیان سے سننا چاہیے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کا ریزن کیا ہے کیونکہ ہمیں کبھی یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون سی ایک ایڈوائز ہماری لائف کو چینج کرنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے کون سی ایک ایسی ایڈوائز ہو سکتی ہے جو ہماری لائف کا ڈائریکشن چینج کرتی ہے اور آج انشاءاللہ اس short ویڈیو میں ہم تین ایسے examples discuss کریں گے جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے چھوٹی چھوٹی advices نے صحابہ کرام کی زندگی چینج کری اور سب سے پہلے ہم example discuss کریں گے حضرت عمر حضرت عمر کا واقعہ آپ لوگ کو معلوم ہوگا جس میں حضرت عمر بہت گصے کی حالات میں نکلتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لے کے نکلتے ہیں اور جب وہ جاتے ہیں تلوار لے کر کے تو راستے میں ان کو ایک صحابی ملتے ہیں حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں وہ بولتے ہیں کہ میں آج غصے میں تلوار ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں تو وہ ان سے کہتے ہیں پہلے تم اپنے گھر کی ایک بر خبر لے لو اور جب وہ اپنے گھر جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو سگی بہن دیتی ہیں حضرت فاطمہ بن خطاب وہ خطاب فاطمہ بن خطاب وہ جو ہے قرآن یہ کچھ آیتیں سیکھ رہی ہوتی ہیں کچھ آیتوں کی تلاوت کر رہی ہوتی ہیں وہ غصے میں جو ہے ان کو بھی مارتے ہیں ان کی بہنوں کو بھی مارتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کی بہن کا ایک سٹیٹمنٹ رہتا ہے کہ آج اگر تم قتل بھی کر دوگے تب بھی ہم اس دین کو نہیں چھوڑیں گے اور یہ ایک سینٹنس نے ان کی لائف کا ڈائریکشن چینج کر دیا تھا تو ہمیں حضرت عمر کے اس واقعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کبھی کبھی زندگی میں ایک ایڈوائیس ہماری زندگی کا ڈائریکشن چینج کر سکتی ہے ہم لوگ کمی کیا ہوتی ہیں ہمارے لائف میں اکثر کہ ہم لوگ دین کی ایڈوائیس دین کے پوائنٹ آف یو سے جب کوئی بات کو سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو ہم ان باتوں کو دھیان نہیں دیتے اور جب ہمیں کہیں سے بات مل لائی ہوتی ہے تو ہم اس میسیج کو نہیں دیکھتے کہ وہ میسیج کیا ہے بلکہ وہ میسیج دے کون رہا ہے اکثر ہم اس کو دیکھتے ہیں اور ہمارا ایٹیٹیوٹ کیا ہوتا ہے ہمارا نظریہ کیا ہوتا ہے کہ اے یہ ہم کو سکھانے چلیں اب ہم کو فلا آدمی بات سکھائیں گے یہ خود پہلے اپنے زندگی میں چینج لیا ہے یہ ہمارا ایٹیٹیوٹ بالکل غلط ہے یہ ہمارا روائیہ بالکل غلط ہے ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کے زندگی میں چھوٹی سے چھوٹی ایڈوائز نے ان کی زندگی کا ڈائریکشن کو چینج کیا جو میں نے ابھی آپ کو ایکزامپل دیا حضرت عمر کا اسی طرح صحابہ کرام دوسرا ایکزامپل جو ہم دیکھیں گے اس ویڈیو میں جو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ جب صحابہ کرام ایک دوسرے سے ملتے تھے اور جب جدہ ہونے لگتے تھے ایک دوسرے سے الگ ہونے لگتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو سورہ الاسر کی تلاوت کرتے تھے اور اس سے تلاوت کرنے کا مین ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو یاد دلہانی کرتے تھے ایک دوسرے کو یاد دلاتے تھے اس بات کی کہ یہ دنیا کے زندگی جو ہے ایک دن ختم ہونی وہ جو آیت ہے نا وَلْأَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْر کہ بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے نقصان میں سوائے اس کے جو ایمان لائے ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیا جنہوں نے حق کی دعوت دی اور اس کے بعد صبر کیا تو یہ بھی آپ دیکھیں گے یہاں پہ کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو ہمیشہ ایڈوائسز دیا کرتے تھے اور آج جس انوائرمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں آج جس محول میں ہم رہ رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مائنڈ کیا ہے نیگیٹیو چیزوں سے ہمارے مائنڈ کو بھرا جا رہا ہے تو آج کے ٹائم پہ اس حالات میں خاص طور پہ ایڈوائسز کی نصیحت کی ضرورت بہت زیادہ ہو گئی ہے اور خاص طور پہ نصیحت قرآن کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور صحابہ کرام کی زندگی سے اگر ہم ایڈوائس لیتے ہیں اور ایڈوائس کو اپنے زندگی میں ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری لائف میں بہت پوزیٹیو جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس پہ کمنٹ کریے گا لائک کریے گا سبسکرائب کریے گا اور اس ویڈیو کو اور لوگوں تک بھی شیئر کریے گا واخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین